ہی ایفیرون ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے اور پرکٹ فیلڈ کی خبریں سپورٹس فیلڈ کی خبریں جو ہر روز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک بار فٹس ہے لے کر کے سب آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں اور ایک ہی کر کے آپ کو خبریں بتانا شروع کرتا ہوں کچھ بڑی بڑی خبریں آئی ہیں سی ایس کے کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اور وہ بھی بتاؤں گا دھونی نے کپتانی چھوڑی ہے اس پر کیا کچھ بیانہ ہے ان کے بارے میں بات کریں گے تو ایک ہی کر کے ساری خبریں بتانا شروع کرتا ہوں ایک خبر اور ہے میجر خبر اب کل رات میں خبر آئی تھی کہ آئی پیل کو لے کر کے تررینسٹ تھرینٹ اب اس پر بھی ایک اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں آپ کو ایک ہی کر کے ساری خبریں میں بتانا شروع کر رہا ہوں سب سے پہلی خبریں شروع کریں گے اب مہندر سنگھ دونی نے اپنی کپتانی چھوڑی اور سی ایس کی کی اب کپتانی چھوڑی گئی رویندر جڈے جا کو تو مہندر سنگھ دونی نے یہ کپتانی چھوڑی ہے اس پر سولی شنر نے اپنا بیان دیا ہے اور سولی شنر نے بولا کہ مہندر سنگھ دونی نے جو کپتانی رویندر چھوڑی جا کو چھوڑی ہے ایک بار پھر سے انہوں نے ایک دم صحیح ڈیسیشن لیا ہے اور رویندر جڈے جا سے بہتر کپتان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے سی ایس کی کے لیے تو یہ بات انہوں نے کہی ہے اور دھونی کا جو اتنے لمبے سمجھے تک سی ایس کی کے ساتھ ایسا کپتان سات رہا تھا اب وہ فائنلی اس کا سمعپن ہوا ہے ختم ہوا ہے وہ اور اب رویندر جڈے جا آپ کو کپتان دکھائی دیں گے سی ایس کی کے کل سے مہتز شروع ہو رہے ہیں اس میں اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پھر دوسری خبر آئی پیل کو لے کر کے تھی کی آئی پیل کے اوپر تھریٹ ہے اور ٹرریسٹ آٹیک آ کی ٹائپ کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو ٹیم کا ہوتیل ہے اس پر ریکی کری گئی تھی یہ سب خبرے کل آ رہی ہیں تھی میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے لیکن اس پہ مہراج شروع ہو منسٹری نے بیان دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں اور یہ سب فیک انفرمیشن ہے اور کسی بھی ایجنسی کے تھو اس پر کوئی بھی جانکاری نہیں آئی ہے اور ایسا تھریٹ والی جو انفرمیشن سب جگہ چل رہی ہے وہ کہیں پر بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو صحیح نہ مانا چاہے ایسا ہومنسٹری کی طرف سے کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ممبئی میں آئی پیل جو ہو رہا ہے پوری طرح سے صحیح ہے کسی بھی پریشانی کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں انگلی خبر کی تو پھر سی ایس کے کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز آئی ہے اور گوڈ نیوز کیا ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ موہین علی کو بھارت آنے کے لیے ویزا مل گیا ہے اور موہین علی اب کل اب ہی چکے ہوں گے بھارت لیکن پہلے میچ میں وہ نہیں کھل پائیں کیونکہ ان کو کارنٹین سرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو دوسرا میچ رہے گا سی ایس کے کا اس سے اویلیبل رہیں گے وہ سیلیکشن کے لیے تو ایک یہ اچھی خبر اور موہین علی کو لے کر کے پچھلے کئی جنوں سے بہت کچھ خبریں آرہی تھی کہ ان کے ویزا کے چلتے پریشانی ہوئی ہے چی ایس کے کو بھی پریشانی جہننی پڑے گی کیونکہ دیپک چاہر ایک طرف سے نہیں ہے اور موہین علی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے ویزا والا تو اب چی ایس کے سردرت ختم ہو گیا ہے اور چی ایس کے میں موہین علی آپ کو دوسرے مائچ سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پھر یہ یہ ہردک پانڈیا کو لے کر کے بیان دیا ہے وینکٹے شایئر نے اب وینکٹے شایئر اور ہردک پانڈیا دنوں کو کمپیر کیا جا رہا ہے از این آل راونڈر اور اس پر ہردک پانڈیا کے لیے ان کے مند میں بہت رسپیکٹ ہے ان کے دل میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اور ہردک پانڈیا کو لے کر کے ان کی کیا سوچ ہے وہ انہوں نے اپنے بیان کے مادیم سے بتائی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلی خبر کی تو پھر رویش آسری نے ویرات کولی کا جو ڈیسیجن تھا کپتانی چھوڑنے کا اس کا ان کو پریس کیا ہے ان کی تعریف کیا انہوں نے بولا ہے کہ اب ویرات کولی اور زیادہ فریلی کھیل پائیں گے کوئی بھی طرح کا دواب ان کے اوپر نہیں رہے گا اگر وہ ٹیسٹ میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنی کپتانی تو وہاں کر سکتے تھے وہ لیکن پھر بھی ان کی نجی پسند تھی ان کو کنٹینیو کرنا کی نہیں کرنا اور ویرات نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ کافی زیادہ اچھا ڈیسیجن ہے اور یہ ویرات کے بینیفٹ کے لئے ہی ہوگا اس عربی شاستری کا کہنا ہے اب بات کرتے ہیں آخری خبر کی تو اسٹیو اسمیت نے ایک اور کرتیمان حاصل کیا ہے آٹھ ہزار رن سب سے تیز بنانے والے پہلے کھلالی بن گئے ہیں اسٹیو اسمیت اور یہ ریکارڈ جو تا سنگاکارہ کے پاس تھا جنہوں نے آٹھ ہزار رن پورے کرے تھے ایک سو باون پاریوں میں ٹیسٹ ریکٹ کی میں ہاں پر باگ کر رہا ہوں ٹیسٹ رنس کی میں میں ہاں پر باگ کر رہا ہوں اسٹیو اسمیت نے وہی ریکارڈ حاصل کر لیا ہے صرف ایک سو ایک یاون پاری میں دون کے نام پر بہت بڑا ہی ہے کرتیمان ہو گیا ہے تو اس سر سے جو بھی میجر خبریں تھی آج ہی ہو سمیہ نے آپ کو بتائی ہے آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کاجی دے گا کومنٹ کر کے آپ منا فیڈبیک بھی دے سکتے خلالہ بھی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں جڑنے کے بہت بہت شکریہ